آج بارہ اغسط کا دن ہے دو دن بعد چودہ اغسط ہے چودہ اغسط تاریخی حوالے سے پاکستانی کے لیے بڑی اہمیت کا حامل دن ہے اس لیے کہ چودہ اغسط تاریخ سو سنتالیس سے پہلے برے صغیر کا جغرافیا یہاں کے حالات یہاں کی باقی بہت ساری چیزیں وہ آج جس شکل میں ہے اس شکل میں نہیں تھی چودہ اغسط ہی وہ دن ہے جس دن ہندو اور مسلمانوں کے درمیان دو قومی نظریہ کی ایک لکیر کھینج دی گئی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں ہندو ایک الگ نظریاتی قوم ہیں اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہوگی ایک ایسی ریاست ہوگی جہاں میں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے مذہب اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے یہی خواب حقیم العمد علامہ محمد اقبال لے جکھا اور اسی کے لئے محمد علی جناح کے ساتھ برسغین کے چوٹی کے اقاون علامہ نے اس تحریک میں بھرپور دور پر ساتھ دیا بہت سارے خواب تھے اور بہت ساری سوچیں تھیں بہت سارے نظریات تھے کہ ایک ملک ایک زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کریں گے اور ہم آزادی کے ساتھ وہاں پر زندگی بسر کریں گے اس کے لئے دیپناہ قسم کی قربانیاں دی گئی ہیں تقریباً بیس لاکھ افراد کی قربانی دی گئی ہے جس پہ بچے جوان بوڑے مرد عورتیں سب کے سب شامل ہیں خون کا ایک دریاء مول کر کے یہ ملک یہ عرض وطن حاصل کی گئی ہے لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ ملک بنا ہے اس وقت سے لے کا آج تک ہمارے اوپر کچھ ایسے لوگ مسلط کر دیئے گئے جو حقیقی طور پر نہ تو اسلام کے ساتھ مخلص تھے نہ ہی اس پاک بطن کے ساتھ مخلص اور وہی لوگ اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئی بالاخر بعد یہاں تک پہنچ چکی ہے جس نعرے کی منعات پر اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب گیا لا الہ الا اللہ اس وقت پڑی زور و شور کے ساتھ ہندوستان کے گلی محلوں میں قصبوں میں شہروں میں ہر جگہ یہی نعرہ گنجتا تھا سارے مسلمانوں کی زوان پر یہی ایک نعرہ تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب گیا لا الہ الا اللہ یہ ایک نعرہ در حقیقت ایک وعدہ تھا اللہ کے ساتھ بھی اور اس قوم کے ساتھ بھی کہ وہ ملک جب حاصل ہو جائے گا تو پھر وہاں پہ ہر طرف لا الہ الا اللہ لگ رائے گا اس ملک کی عدالتوں میں بھی اس ملک کے بازاروں میں بھی اس ملک کی پارلیمنٹ میں بھی اس کی بیوروکیسی میں بھی ہر جگہ یہی بات ہوگی لیکن جو جو وقت گزرنا گیا ہم اس نعرے سے اور اس نظریے سے دور ہوتے چلے گئے اور اس نعرے اور اس نظریے اور ہمارے درمیان ایک بہت لمبی اور گہری خلیج حائل ہو گئے ہیں اور یہاں تک بات پہنچ چکی ہے اب تو ہمارے پارلیمنٹ میں موجود لوگ بقائدہ طور پر اس نعرے سے دسپرداری کا اعلان کر چکے ہیں اور یہاں تک کہیں کہ پاکستان قائد عظم تو ایک قائد عظم محمد علی جنا تو ایک سیکولر شخصیت تھے اور وہ ایک سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے کہ لئے پاکستان ایک سیکولر سٹیٹ ہے ایک اسلامی سٹیٹ نہیں ہے حالانکہ اگر قائد عظم کے نظریات کو اور ان کی اس وقت کی کی گئی تقاریخ وہ دیکھا اور پڑا اور باقا جائے اس سے تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے اور اس پر اس وقت تو بہت سے لوگوں نے کتابے لکھی ہیں یہ قائد عظم کے نظریات کیا تھے اور وہ کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے تو لیکن پھر بھی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اور بڑی بے شرمی کے ساتھ لوگ اس بات سے دستبرداری کا اعلان کر رہے ہیں چار وارش انیس سو چھالیس کو قائد عظم محمد علی جرہ نے شیلانگ میں خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اس میں دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا یعنی یہاں کی سیاست وہ دین کے تابع ہوگی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیزی ہر مسلمان کے پاس قرآن مجید کا ایک نسخہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی لہرمائی خود کر سکے یہ قائد عظم کے الفاظ ہے اور پھر ممبئی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چیز اچھی ہے تو وہ صرف عین اسلام ہے اگر کوئی چیز اچھی نہیں ہے تو یہ اسلام نہیں ہے کیونکہ اسلام کا مطلب عین انصاف ہے اسلام عدل و انصاف والے قانون کا نام ہے کراچی میں خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کون سا رشتہ ہے جس پھر منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہے تبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ پوری دنیا کے تمام مسلمان خواہ وہ کسی بھی خطے بستے والے ہو وہ ایک جسم وہ ایک جسد کی مانے ہے پھر فرمایا کہ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت مستوار ہے وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے وہ رشتہ وہ چٹان وہ لنگر خدا کی کتاب طرح کریم ہے تو یہ سیکولر آدمی کی الفاظ نہیں ہو سکتے مجھے یقین ہے کہ جو جو ہم آگے بڑھیں گے ہم میں زیادہ سے زیادہ اتخاذ پیدا ہوتا جائے گا یہ انہوں نے اپنی خواہش کے ظاہر کیا اور پھر کہا کہ ایک خدا ایک رسول ایک کتاب ایک امت یہ ہونا چاہیے آج دیکھیں نا ہم لذیاتی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی ایک دوسرے سے کتنے زیادہ الگ ہو گئے اور تقسیم در تقسیم ہو گئے کہ سیاسی طور پر بھی علاقائی طور پر بھی سالے پاکستانی ایک دوسرے کو اپنا دشمن خیال کرتے تصور کرتے اس کے ساتھ وہی شروع وہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ شاید یہ کسی اور دشمن ملک سے آیا ہوا ہے 25 جنور انیویو سو تالیس کو فادیعظم محمد علی جنہ نے کراچی بار ایسوسیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے لگ میں یہ بات لائی گئی ہے کہ کچھ حضرات جان بوجھ کر شرارت کر رہے اور پروپیگنڈا کر رہے پاکستان کے آئین کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی یہ جو لوگ آج بات کر اور ہماری زندگی پر اسلامی عصروں کا اطلاع سرما آج بھی اسی طرح ہے جس طرح 13 سو سال پہلے ہوگا تھا تو یہ سارے الفاظ اس بات کو واضح کر رہے کہ پاکستان ایک مذہبی اور اسلامی فلاحی ریاست کا وجود کے طور پر اس کا خواب دکھا گیا اور اس کی بنیاد رکھی گئی پھر پاکستان کا معاشی نظام کیا ہونا چاہئے تو پروایا یکم جولائی 1947 کو سٹریٹ بینک آف پاکستان کی افتتاہی تطریق کے موقع پر قادی عظم کے الفاظ یہ تھے کہ ہم ایک ایسا معاشی نظام مرتب کرنے جا رہے ہیں جو عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا مذہبی کا معاشی نظام انسانیت کو فائدہ پہنچانے میں ناکام رہا ہے یہ الفاظ یکم جنائی 1947 کو کہے ہیں پاکستان بننے سے پہلے ہی اور آج ہم دیکھیں کہ ابھی تک کتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے ہم اپنے ملک کا نہ تو سیاسی نظام اسلام کے مطابق بنا سکے نہ عدالتی نظام اسلام کے مطابق بنا سکے اور نہیں اس ملک کا معاشی نظام اسلام کے پاکیزہ اصولوں کے مطابق ایم ایف کا دیا ہوا ہے دن بدن ہم اس نظام کے اندر دھنستے چلے آرہے یہاں تہا ہم اپنے ملک کے بہت سارے قیمتی اساس جات کو آئی ایم ایف کے واس گروی رکھ دیا قرضے کے بدلے جب تک اس ملک میں وہی نظام جو اللہ نے دیا ہے جو اللہ کے کہا اس ساری بات ایک ہے جب تک اس ملک اس معاشی نظام کو اس ملک کے اندر لاغ نہیں کیا جائے گا کبھی بھی یہ ملک معاشی طور پر آزاد اور ترتی یافتر نہیں ہو سکتا 22 اکتوبر 1948 کو تمام اکابلی نے وزیراعظم پاکستان لیاقت خان کی سربراہی ہو قرارداد مقاصد منظور کی جس میں ملک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا ارادہ کیا گیا اور یہ قرارداد موجودہ آئین کا حصہ ہے لیکن جلد ہی ملک سیکرور پاکستان بنانے کے خانہ نے یعنی عیوب خان نے 1951 میں تو جس کی وجہ سے وہ پھر ملک اسلامی ریاست بننے کی قریب ہوتے ہوتے پھر اسی دور سلا گیا آئین جو تھا وہ بھی معقل ہو گیا بہت طرح چیزیں وہ خراب ہوگی پھر بعد میں تو یہاں تک ہوا کہ قائد عظم غمد علی جلعہ جو رفیق کے سفر تھے اور پہلے وزیر عظم تھے لیاقت علی خان بد قسمتے سے یہود یا پھر یہ ہے کہ ان کو منظر سے غائم کر دیا گیا اور اختوں سے ان کو ناحل کر دیا گیا تو یہ پاکستان جو آج ہمارے پاس ہے یہ اس طرح اتنا پاکستان نہیں تھا یا یہ اس طرح کا پاکستان نہیں تھا جس طرح کا پاکستان آج موجود ہے اس طرح کے پاکستان کا خواب نہیں دیکھا گیا تھا اور کوئی اسی بات نہیں ہے جو بخفی ہو جو ہمیں بتائی لگئی ہو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جللہ شان نے قرآن کریم گند جو ہمارے لئے مشہ لگا ہے اور ہر مور پر ہماری رہنوائی کرتا ہے کہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اگر کسی کو اختدار مل جائے تو اختدار ملنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے اور فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے زمین میں اگر اختدار دیا تو ان کا کام کیا ہے شاعر اسلام اور کان اسلام کی پابندی کرنا ہے اختمام کا مطلب ہے کہ پوری ریاست میں اس کو نافذ کر وآت وزکا اور زکایت کی آدائیگی کا اس کی مصولی کا اس کے خرچ کرنے کا احتمام اور انتظام کریں اور تیسری چیز فرمائی کہ وَأَمَرُو بِلْمَعْرُوف اس ریاست پہ جہاں اہل ایمان کو اللہ نے اختدار بخشا ہو تو وہاں پر نیکی کا حکم نہ نیکی کی تربیت اور اشاق اور ترقی کے لئے کوشان اللہ ہے اور پھر چوتھی بات تمام برائیاں خواہش اور میں حیائی اور براہ ان سب سے منع کرنا یہ اہل اختدار کی ذمہ داری بتائیے حکومت آئے تو پھر فرمائے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے یہ چاروں چیزیں بتائیے اگر غور کیا جائے تو اس میں تقریباً پوری کا پورا اسلام اس میں آگئے تو یہ نہیں ہے کہ اختدار مل جائے تو اس کو اپنے آیاشی اور چسکوں کے لئے استعمال بھی جائے یہ نہیں یہ اختدار اللہ جللہ شانو کی طرف سے بہت بڑی امانت ہے پھر یہ ملک کن قربانیوں کے ساتھ کن مشکلات کے ساتھ حاصل کیا گیا یہ بھی ایک مستقل تاریخ ہے اور اس پر بہت ساری کتاب لکھی ہیں دل تو چاہتا ہے کہ بہت ساری بات بات سراؤں لیکن یہ مختصر شی نشست شاید اس کی اجازت نہ دیں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہو کہ ایک خاتون کے حوالے سے لکھا ہے بلکہ ایک نجوان نے بیان کیا کہ وہ ایک انوائے کے ساتھ حجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے تو اس لئے کہا کہ راستے میں ہمیں اکہ دو کا مسلمان عورتیں ملتی گئیں انہیں بھی ہم نے ساتھ لیا سکھو اور ہندو نے اپنی درہندگی کا جی بھر کے مظاہرہ کیا تھا خوشارپور سے نکل دے وقت ایک عورت زخمی حال میں بڑی بلی والے صاحب نے اٹھایا تو اس کی تانگیں اور سینہ کٹے ہوئے تھے یہ تحرین کے ازادی کے وقت یہ ہوا ہے ایک مشہور خاندان کی نجوان عورت تھی اب آجی کو معلوم ہوا تو ضبط نہ کر سکے برداشت نہ کر سکے اس خاتون نے صرف اتنا کہا کہ آپ جائیے چاچا جی غم نہ کریں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد یعنی اتنا جو ظلم ہو گیا اگر اس کے بعد پاکستان بن گیا تو مجھے خوشی ہے کہ میں اس امت کے کسی کام دعائی ایک بزرگ ڈاکٹر نصیر الدین آگے بڑھے وہ نے پوچھا کون ہے تو ایک کسی خاتون کی آواز سنائی دی وہ فورا لگے ایک خاتون خون میں لگ پک پڑی تھی پانی پلا کر مرم پٹی کرنے کی کوشش کی مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا اس خاتون نے مرتے وقت صرف تین بہنے لڑتے لڑتے اور اپنی عزت بچاتے بچاتے نہر میں ڈوب گئی پیچھے ماں رہتی تھی والدہ کے وہ انہوں نے قتل کر دیا میں اکیلی رہ گئی میں چھپ گئی پھر بھی ان سے فور ہندو نے مجھے ڈھونڈ نکالا جب قریب آئے تو میں نے چھرے اور ٹوکے سے دو آدمیوں کو زخمی کر دیا پھر کہا کہ انہوں نے جھلا کر میرا یہ حشر کر دیا ہے کہ مجھے انتہائی زخمی کر دیا ہے تو پھر کہا بس یہ ہے کہ میرے آخری الفاظ کہ پاکستان کو میرا سلام پہنچا دی یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے ورنہ تو یہ جو ملک ہے یہ اس طرح حاصل نہیں کیا گیا آج اس ملک میں تیسری نسل تقریباً وہ جوان ہو چکی ہے لیکن اس ملوان نسل کو کیا پتا کہ کتنی قربانیوں کے ساتھ اور کتنی شہیدوں کی خون کے بعد اس ملک کو یہاں تک حاصل کیا گیا لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک سیکلر اسٹیٹ سیکلر اسٹیٹ تھی تو پھر ہندوستان سے الگ ہونے کیا مقصد تھا ہندوستان سیکلر اسٹیٹ ہے اس کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے لیکن یاد رکھی ایسا ہرگز نہیں ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہ تو اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں نہ اس لام کے ساتھ مخلص ہیں جب انسان کو اللہ ازادی دے تو اس ازادی کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ شکر گزار ہونی چاہیے جس انداز سے جس طریقے سے آہ چونہ اگست یوم ازادی کو گزار دے یہ طریقہ نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ کی حدیث پہلے آپ حضرات میں سامنے بیان ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی وہ آشورہ کے دن روضہ رکھتے ہیں جب ان یہودیوں سے پوچھا گیا تھا کہ تم اس دن روضہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے جواب دیا تھا یہ ایک بڑی اصبت والا دن ہے فرمایا کہ یہ اتنا زیم دن ہے جس میں اللہ جل شانو نے موسی کو فیرون اور اس کی قوم کے مظالم سے مجات عطاف روئی تھی اللہ جل شانو نے آل فیرون کو غرق کیا تھا فسقام موسی شکر اللہ تو موسی علی صلی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس تو یہودیوں نے کہا کہ ہم بھی اسی دن کی یاد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہوں یہ موسی کی تعلیمات ہے پیغمبر یہودیوں نے کیا پھر حضور نے نبی قنیم نے فرمایا میں نے فرمایا کہ میں تو یہودیوں سے زیادہ موسی کے قریب پیغمبر تیمی پیغمبر فسامہ پھر حضور نے خود بھی روزہ رکھا وعمر ابس ریاب اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو اس بات سے حیدیث پاک سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر اللہ جل شان نے ازادی کی نعمت تعاف فرمائی ہو تو پھر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے روزہ رکھا جا سکتا ہے عبادت کی جا سکتی ہے نماز پڑی جا سکتی ہے یہ ہے آزادی جس طرح موسیٰ نے یوم آزادی بنایا موسیٰ فیرون کے مظالم سے نجات کی اور پھر یہودیوں نے یوم آزادی کو اس طرح بنایا روزہ رکھے اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ نے مکہ کی فتح تا فرمائی یہ بھی بڑی خوشی کا دن تھا تو عزاد ام خانی وہ فرماتی ہے کہ میں فتح مکہ کے موقع حضور نبی کریم صلی اللہ حاضر ہوئی تو آپ غسل کر رہے تھے تو لمبی جب غسل سے فارغ ہوئے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ آپ صلی اللہ اٹھے اور آپ نے چاشت کی آٹھ رکعت نماز پڑی اللہ جللہ شان ہو کا شکر ادا دیں اس دن آپ صلی اللہ نے چاشت آٹھ رکعت نماز ادا کی ہے یہ ہے اصل بات اس طرح یوم ازادی منا سکتے ہیں لیکن ہماری نجوان کو بچوں کو کیا پتہ ہے وہ بڑے بڑے باجے لے کر بڑی بڑی توتنیا لے کر پوری محلے میں سر کو محلہ سر کو کھایا ہو ہے یہ خیال نہیں ہے کوئی بیمار ہوگا کوئی مریض ہوگا کوئی بچارہ کسی تکلیف میں ہوگا یا پھر مرسی اگر سلسل نکال گا وہاں پہ ون ویلنگ ہو رہی ہوتی ہے کئی رجوان اپنی جان کی بازی اس کی جوان کو کھوا بیٹھتے ہیں تو یہ شعور ہو جا کر آج کی مقصد یہ ہے کہ کچھ تاریخی حوالے آپ حضرات کے سامنے رکھے اس کا کتنی آسانی سے یہ مرسی رکھوں کا سلسل نکال کے حاصل نہیں ہوا اس کے لئے بڑی قربان بیس لاکھ لوگوں نے اپنی قیمت جانے دی ہیں کتنی ساری عورتوں کی پردہ دری ہوئی ہے ان کی عزت نے لوٹ لی گئی ہے کتنے سارے بچوں کو شہید گیا گیا پھر یہ ہے کہ ہم نے یہ اللہ سے وعدہ کیا یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ یہ صرف نعرہ نہیں تھا یہ وعدہ بھی تھا آج ہم نے ابھی تک اس وعدے کو پورا نہیں گیا کہ ہم ملک بنائیں گے اس میں اللہ جلل شان کے حکموں کے مطابق کے مطابق فیصلے نہیں کرتے حکمرانی نہیں چلاتے فولائک اہم الفاسغون فرمایا کہ یہ فاسغ لوگ ہیں یہ آیت نمبر سنتالیس ہے آیت نمبر چوالیس اور پنتالیس بھی ہے آیت نمبر چوالیس میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق وہ حکمرانی نہیں جلاتے وہ اپنے فیصلے نہیں کرتے فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ قرآن کی آیت ہے شاید میں یہ فتو لگا اور آیت نمبر پنتالیس ہے جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام و قارون کی مطابق وہ فکرانی نہیں جل کرتے حکوم دے نہیں جلاتے فیصلے نہیں حکمرانی جو میں ملی ہے یہ ہماری ذاتی کوشش اور میند ہے اب ہماری مرضی ہے ہم جیسے کریں تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں حکمرانی ہمیں تم نے دی ہے یہ اختیار یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے اب تم نے یہی کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے نازل کردہ قوان قوانین کے مطابق تو نے اس ملک کا نظام چلانا ہے اور پھر اس ملک کی بنیاد بھی اسی بات پر رکھی گئی ہے پوری دنیا میں صرف دو ملک ہے جو کسی مذہب کی بنیاد پر مجھد بھی لائے گئے ایک اسرائیل ہے جس کی بنیاد یہودی مذہب بھی رکھی گئی ہے اس ملک کا نظام یہودی تعلیمات کے مطابق جو اصل بھی نہیں ہے ساری کی ساری تحریف جدا ہیں لیکن انہیں یعظم کیا کہ ہم اس کی مطابق چلائیں گے اور دوسرا پاکستان ہے کہ اس ملک کی بنیاد اس بات بھی رکھی گئی تھی اس ملک کو اللہ کے نازل کردہ قوانین کی مطابق لا الہ الا اللہ اس قلمے کے مطابق اس ملک کا نظام چلائیں گے یہ والی بات تھی اصل جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا اور جس کے لیے آج یہ ازادی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن آج ہم سوچیں کیا ہم نے وہ حقیقی آزادی حاصل کر لی کیا ہمارے سیاستان آزاد ہے کیا ایوانے والا میں بیٹھنے والے آزاد ہے کیا عدلیہ میں بیٹھنے والے ججد حضرات آزاد ہیں کیا ہم غربت سے آزاد ہو گئی کیا ہم نفرت سے آزاد ہے کیا ہم درزگاری سے آزاد ہو شاید اس کا جواب نفی میں آئے گا تو اس لیے کسی نے بڑی ضمدس بات کہی ہے کہ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیر غلامی کی دن آ جاتا ہے آزادی کا آزادی نہیں آتی یہ دن تو آتا ہے آزادی کا لیکن آزادی ابھی تک ہم سے بہت دور ہے جسم آزاد ہو چکے ذہن آزاد ہو تو بات بنے ابھی تک ہمارے صرف جسم آزاد ہوئے ہیں ہمارے جو دماغ ہیں وہ ہم سے ابھی تک وہ آزاد نہیں ہوئے تو اس لیے کیا ہی خوب کہا کہ وطن تو آزاد ہو چکا ہے وطن تو آزاد ہو چکا ہے دل و دماغ غلام ہے اب بھی پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں پہ خاص و عوام اب بھی میرے میں خانہ وطن کا ہے یہ کوہنا نظام اب بھی کسی پہ جام شراب جائز کسی پہ پانی حرام اب بھی غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی کہ بدل گیا ہے نظام محفل وہی شکستہ سی بوت لے ہیں وہی شکستہ سنجام اب بھی یہ حقیقت ہے ہمارے ملک میں تو اس غلامی سے ازادی جب تک ہم حاصل نہیں کریں گے حقیقی ازادی وہ ازادی جس کا تصور آئی جیز محمد علی جنا نے دیا علامہ محمد اقبال نے جس کا خواب دکھا اللہ اس کے رسول صلی اللہ نے ہمیں تعلیمات دیں جب تک اس ملک اسی بنیاد پر دوبارہ ہم نہیں لے کے جائیں گے اسی بنیاد پر اس ملک کو قائم لے کے چلائیں گے نہیں تب تک ہم حقیقی ازادی حاصل نہیں کر سکتے تب تک ہم کبھی بھی ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکتے اللہ جللہ شان ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیح وآخ دوانا الحمد اللہ رب اللہ رب علیہ ooooo رن رس peu رب رس